کہ مسئلہ دعا کو اسلام نے بہت زیادہ تہمیت دیتا ہے ہم نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ لیونٹو یہ موضوع بہت زیادہ مستطر رکھتا ہے اپنے دامن میں اور چار پانچ دس بیس تقریر اس کیا حق عدا کرنے کے لیے کافی نہیں اور خاص طور پر میرے ایسے خاکسار جاہل کے لیے قطعا یہ ممکن نہیں امکان میں نہیں کہ اس کو جامع انداز میں صحیح طور پر جو اس کا حق ہے وہ عدا کیا جائے بہرحال ہم نے گزارش کیا تھا کہ دعا کے بارے میں ہم عرض کریں گے کہ استجابت دعا کے موجبات اور عدم استجابت دعا کے بجوعات کیا ہے اور بارگاہ خدا بندی میں حاصلی کے جو آدھا اس لوگ بارگاہ عصمت سے مطارف کر رہی ہیں آواز سنائی دی رہی ہے شکایت آرہی ہے کہ آواز سنائی نہیں موسیقا 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 اب آواز سنوہی دے وہاں تک نہیں سنوہی دے آباز آریے آپ کو تو میں ارز کر رہی تھی آپ سے کہ استجابت دعا کے جو شرائط معصومین نے بیان کی ہیں اور عدم استجابت دعا کے جن وجوہات کی نشاندہی روایہ وہ حدیث میں کی گئی ہے ان کے بارے میں ہم اختصر گفتگو کریں گے کہ انسان مومن کی دعا شرف استجابت سے ہم کنار ہوتی ہے تو اس کے شرائط اور آداب کیا ہے اگرچہ ہم گزشتہ سالوں میں اپنی تکاریمی دعا کے موضوع پر بہت گفتگو کر چکے ہیں اور جو گفتگو ہو چکی اس کو میں دوھراؤں گی نہیں وہ روایات جو آپ سے شیر کی جا چکی ہیں اب ان کو دوھرانا اس وقت میرے کچھ نظر نہیں ہیں میں چاندے الگ چیزیں جو پہلے ممبر سے میں نے آپ سے بیان نہیں کی وہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ کافی شریف میں کچھ روایات ہیں اور منابع احادیث میں ار امیہ ماسومین علیہ السلام سے بارگاہی قسمت سے جو روایات ہم تک پہنچے ہیں اور جو آپ کے فرامین ہم تک پہنچے ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب و عوامل و علم جن کو خالقِ قادمات نے باہن کیا اور نہ صرف یہ کہ وہ قبولیت دعا کے لیے محصر ہیں بلکہ وہ انسان کی زندگی کے دیگر برکات اور حتیٰ کہ موت کے بعد قبر میں اس کے لیے مفید و مؤثر ہیں فائدہ مند ہے جیسا کہ امامِ معصوم نے ارشاد فرمایا امامِ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو خَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَقْرَاتِ الْمَوْتِ فَلْيَكُلِّ قَرَابَتِهِ وَسُولَةً وَبِبَالِدَيْهِ بَارْ اور اس کے آخری منزل اس کے لیے آسان ہو تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَكُلْ لِقَرَابَتِهِ وَسُولَةً وَبِبَالِدَيْهِ بَارْ اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحم کرے وَبِبَالِدَيْهِ بَارْ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی روش اختیار کرے محبت سے پیش آئے نرمی سے پیش آئے فَإِذَا قَانَا قَذَالِكُ جب اس نے ان دو نسخہ آئے کیمیا کو اپنا لیا جب اس نے ہماری دیلوئی اس ریسپی پر عمل کیا تو حَوَّنَ اللَّهُ عَلِيْهِ سَقَرَاتِ الْمَوْتِ موت کی تکلیف اس کو نہ ہوگی اور لَمْ يُسِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرٌ عَبَدَا جتنا عرصہ جئے گا اس کو رزق کی تنگی کا سامنے اس کے لئے اتنی فراوانیاں اتنی آسانیاں اتنی وسطیں ہوں گی کہ وہ عطا کرنے والا حد ہوگا کسی سے اس کو دست سوال کسی کے سامنے درست کرنا نہیں پڑے گا جنابِ عبراہیم علیہ السلام کے لئے خالقِ کائنات نے جو بیان کیا معصوم نے فرمایا کہ ان اللہ اتخذہ عبراہیم عبدہ تو فرماتے ہیں کہ لَخَسْلَتَئِ دو صفات عبراہیم میں ایسی تھے حالانکہ عبراہیم تو نبی خدا ہے اور کیا مقام مقام شامخ ہے لیکن معصوم نے فرما ان اللہ اتخذہ ابراہیم قبلہ ان یتخذہو ان اللہ اتخذہ ابراہیم عبدہ قبلہ ان یتخذہو نبیہ واتخذہو نبیہ قبلہ ان یتخذہو رسولہ واتخذہو رسولہ قبلہ ان یتخذہو خلیلہ واتخذہو خلیلہ قبلہ ان یتخذہو امامہ خالق کائنات نے ابراہیم کو وہ مقامات بلند اتا کیا انہیں مقام ابدیت اتا کیا انہیں مقام نبوبت اتا کیا مقام حکم اتا کیا مقام رسالت اتا کیا مقام خلت اتا کیا اور جب ابراہیم ان تمام مرائل کو تی کرتے 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 اوج پر پہنچ گئے تو قالا انی جائلو کا لناس اماما تو امام معصوم نے فرما ابراہیم کی دو صفتیں قابل تعریف تھیں ابراہیم میں دو صفتیں ایسی تھیں ان صفتوں کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جیسے انسانی معاشرہ ترقی و ارتقاء کی رہوں پر گامزن ہے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے انسان آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کیا اچھا شعر ہے بلکہ ایک بند ہے میں ریکال کر رہی ہوں ذوق نکھرا کہکشانی بامدر بننے لگے ذوق نکھرا کہکشانی بامدر بننے لگے سنگریزِ آئینِ قطرِ گوھر بننے لگے برق پارے مرغائے نامبر بننے لگے آہنی آساب تھل کر بالو پر بننے لگے زندگی روحِ سرعیہ تک جانے لگی قلبِ انجم کے دھڑکنے کی صدا آنے لگی تو یہ قلبِ انجم کے دھڑکنے کی جو صدایں آ رہی ہیں اور ٹیکنالوجی بڑی دیزی سے آگے بڑھ رہی ہے انسان بڑی عابد آپ کے ساتھ ترقی و اتقا کی شاہرہوں پر سوہت کے ساتھ گمزل ہے تو یہ ترقی جو انسان کر رہا ہے یہ صرف انسان ہی آگے نہیں بڑھ رہا جیسے ہماری زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں چینجز آتے ہیں تو احادیث نئے معانی و مفاہین پہ در کر لیتے ہیں آپ نے شاید میری بات پہ ابھی غور نہیں کیا جیسے کہ قرآن کریم کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ کما یجر اللیل بن نہار قرآن کریم کے تعلیمات قرآن نہیں ہوتے گردش اللیل و نہار کے ساتھ روز و شب کی رفت و آمد کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے مفاہین اور مطالب اسی طرح تازہ رہتے ہیں کما یجر اللیل بن نہار جیسے روز و شب کی رفت و آمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور قائم و برخرار ہے اسی طرح سے کہ ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہے ہر آنے والی رات ایک نئی رات ہے تو قرآن کریم کے مفاہین بھی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے ان کے مفاہین سامنے آتے چلے جاتے ہیں مثلا جیسے ہم کہتے ہیں پہلے ہم احادیث میں پڑھتے تھے کہ جس وقت سلطان عادل کا صغور ہوگا تو ساری دنیا ایک دم با خبر ہو جائے گی آپ میں تو بچے ہیں ایک دم با خبر ہو جائے گی حتیٰ کہ جو شخص اپنے کمرے میں پیٹ پر لٹاوا ہے جو واش روم میں بیٹھا ہے اس کو بھی پتا چل جائے گا تو اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی آسمانی آواز ہوگی لیکن بات میں پتا چلا ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو پتا چلا کہ بیٹھ روم میں بیٹھے ہوئے انسان کیسے فوراں سمجھ سکتا ہے اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوا مطویجے ہیں تو وہ جو مانا ہمارے ذہن میں تھا وہ تبدیل ہو گیا ایسا ہی ہے یا نہیں تاجب تھا تاجب بھی ہوتا تھا ہم سے پہلے لوگوں کو اور زیادہ تاجب ہوتا ہوگا کہ آنے واحد میں جتنی دیر میں آپ بلنک کرتے ہیں ساری دنیا میں کیسے خبر پھیل گئے جو بیٹھ روم میں لیٹا ہوا ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا تو وہ حدیث میں یہ تھا کہ فوراں خبر مل جائے گی ساری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ان کا ظہور ہو گیا اب یہ بات ہمارے لئے قابل فہم ہے ہے یا نہیں قابل فہم ہے نا یہ بات کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گا تو کیسے ساری دنیا کو پتا چل جائے گا جس طرح انسان ترقی کی راہوں پر گمزن ہیں اور نئے نئے طریقوں سے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں نئے نئے کام ہوتے ہیں اسی طرح شیعتین بھی جو انسانوں کو بہکاتے ہیں غور کیا آپ نے ابلیس کا لشکر بھی اسی طرح اس شہراح پر گمزن ہے اور ان کے بھی انسانوں کو بہکانے کے طریقے الگ الگ ہیں جس طرح سے اور جدید ہیں نئے ہیں جس طرح سے دنیا ترقی و ارتقا کی راہوں پر گمزن ہے اسی طرح جو شیطان کے ہتھیار ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے اسی ممبر سے دو تین سال پہلے آپ سے گزارش کیا تھا کہ دجال کیا ہے اور کیا آپ نے شاید آپ کے ازہانِ آلیا میں موجود ہو اور اگر موجود نہیں تو اس وقت میں دوھرا نہیں سکتی کہ دجال کیا ہے لیکن میں نے وہ پورا انیلیسز آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہماری یوت کو کس طرح سے ان کی ذہنیت کو اغوا کیا جا رہا ہے آلی ووڈ کی فلموں کے ذریعے سے موویز کے ذریعے سے اور یہ ایک جدید طریقہ ہے جو شیطان نے اپنایا ہے تو ابلیس کا لشکر اس طریقے کو اس روش کو اپنائے ہوئے ہیں معصومین نے فرمایا اصول کافی میں یہ حدیث ہے اور باب دعا میں بیان کی گئی جو کہ ہمارا موضوع ہے معصوم نے فرمایا کہ مولا کائنات کا ایک خطبہ بھی ہے نماز جمعہ کے خطبہ میں آقا نے ارشاد فرما اللہم اینی اعوذ بکا من الزنوب اللہ تو عجل الفنا پروردگار مجھے ان گناہوں سے بچا لے جو موت کو نزدیک کرتے ہیں تو قام الرجل ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جو الت و فیداک یا امیر المؤمنین اصول اللہ تو عجل الفنا میں آپ پر قربان کیا ایسے گناہ بھی ہیں جن سے موت قریب آ جاتی ہے تو آقا نے فرمایا کہ افسوس ہے تمہاری ذہنیت پہ کہ تم اتنے عرصے سے مجھے سن رہے ہو میرے خطابات کو سن رہے ہو اور ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ ایسے گناہ ہیں جن سے موت قریب ہو جاتی ہے اور پھر آقا نے چند مختصر جملات ارشاد فرمایا کہ جو افراد ایک دوسرے سے صلح رحم نہیں کرتے خاندان کے جو افراد بکھرے ہوئے ہیں جو کہ آج ہماری کیفیت ہے کہ اگر پانچ فیملی میمبرز ہیں تو وہ پانچوں اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہیں ان کی اپنی اپنی مصروفیت ہے ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے وہ ایک دوسرے سے آلگ ہیں اور فرمایا آپ نے اصول کافی میں روایت بیان کی گئی ہے فرمایا کہ استجابت دعا کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے ہمارے ایک عالم دین نے عرب عالم دین ہے عربی میں کتاب لکھی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن اب جلدی منظر پر آ جائے گی بینیفیٹس آف کانگریگیشنز ان دا آئیز آف اسلام یہ جو اجتماعات کے فائدے ہیں بینیفیٹس ہیں اسلام کی نگاہ میں جو اجتماع ہے اس اصول کافی میں بیان کیا گیا کہ انسان کی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو آئیسولیشن میں رہتا ہے جو دوسروں کے ساتھ سوشلائز نہیں کرتا جس کا دوسروں کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا جو الگ تھلگ رہتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی نسبت اس افراد اس اس شخص کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو محافل میں جائے جو مجالس میں جائے جو دوسروں سے سوشلائز کرے جس کا تعلق دوسروں سے اچھا ہو جس کا رابطہ دوسروں کے ساتھ برخرار ہو اور پھر فرما گیا کہ چالیس افراد اگر مل کے دعا کریں یہ بھی کافی شریف کی حدیث ہے چالیس افراد مل کے دعا کریں تو وہ دعا فوراں استجابت سے ہم کنار ہوتی ہے وہ چالیس افراد کوئی ایکسٹر آرڈنری افراد نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ وہ بڑے ٹرو بلیور ہیں یا بڑے ٹرو فالور ہیں مکتب معصوم کے وہ عام مومن ہی ہیں جیسے ہوتے ہیں مگر جب وہ چالیس اکٹھا ہو کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو خدا کو یہ اجتماع پسند ہے خدا کو ان کا ایک ساتھ بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور وحدت کا مظاہرہ کرنا خدا اس کا خریدار ہے اس کو یہ پسند ہے جیسا کہ دستر خان کے بارے میں کہا گیا کیونکہ ہماری جو زندگی ہے اس کو مکمل طور پر اس نئی فضاء نے ڈسٹرب کر دیا ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے ہیں اسلام نے اکٹھا کھانا کھانے کا حکم دیا دستر خان کے فضائل بیان کیے جس پہ سارے فیملی میمبرز جمع ہوں اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں زندگی میں برکات آتے ہیں اور مادی اور معنوی بے شمار برکات مادی برکات تو کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو ہم سمجھ سکیں لیکن کچھ معنوی برکات ایسے ہیں جو ہماری سوچ کی فکر کی سرحد سے ماورہ ہیں وہ فوائد اور برکات انسان کو نصیب ہوتے ہیں میں نے ایک بار گزارش کیا تھا کہ ہماری ہماریاں وہاں شیکاغو میں یونیورسٹی میں میری یونیورسٹی میں ایک امریکن آئے اور انہوں نے آناؤنس کیا سٹوڈنٹس کو کہ یہ لوگ سروے کر کے آئے ہیں برے سغیر میں سب کانٹیننٹ میں اور وہاں سے یہ اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جو چیزیں انہوں نے وہاں پر دیکھی تو انہوں نے کہا کہ پروجیکٹر لگایا گیا بڑا احتمام بڑی ایکسائٹمنٹ اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے تو ہم تو منتظر تھے چونکہ ہمارے ملک سے واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ سب خراب چیزیں دکھائیں بری چیزیں دکھائیں کوئی اچھی چیز دکھائی نہیں لیکن اس کے بعد یہ کہا کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے وہاں پر کوئی ایسی چیز دیکھی جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو اور آپ نے سوچا کہ کاش امریکہ میں بھی ایسی ہو اور کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو بہت ایریٹیٹ کیا ہو اور کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو بہت زیادہ تعجب ہوا ہو تو انہوں نے کہا کہ اتفاق سے ہم نے یہ تینوں چیزیں وہاں پر دیکھیں تو پھر کہا کہ جو چیز ہمیں ایریٹیٹ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے واشروم میں پانی استعمال کیا جاتا ہے یہ مسلمان کا فخر ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور علم کو عبادت کا درجہ دیا گیا یہ مسلمان کا عزاز و افتخار ہے تو انہوں نے کہا کہ جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ ہم متاثر ہوئے اور ہم نے کہا کاش ہمارے ملک میں ہو وہ ان کا سٹریٹ فوڈ تھا اور تیسری چیز جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جس بات پہ بہت زیادہ حیرت ہوئی اور ہم نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیا ہے وہ یہ تھی کہ ان کے پاس میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہیں فوڈ کے لیے پیسے نہیں ہیں اور پوری فیملی سنگل روم ہاؤس میں رہتی ہے ایک کمرے میں اور اس کے باوجود وہ خوش ہے اور کیا آپ نے یوکے میں ابھی 2017 میں آپ گوگل کر کے دیکھئے گا ایک منسٹری نئی کریئٹ کی گئی فارم کی گئی ایک نئی منسٹری ان کی تھریسہ میں غالباً جو پرائنسٹر تھی اس نے تقریر بھی کی اس نے کہا کہ موڈن لائف کی سب سے بڑی ٹریجڈی اور بڑی جو تکلیف دے تلخ حقیقت ہے سیڈ ریالیٹی ہے وہ لونلی نیس ہے اور وہ سیڈ ریالیٹی ہے